اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج سترہ مئی دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو کے اندر ترکیے سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نا سوی کام ترکی کے اندر ہے الیکشن میں ترک صدر طیب اردوان کی کامیابی کے بعد ہے نہ صرف ترک مسلمان خوش ہیں بلکہ دنیا کے اندر بسنے والے دو عرب مسلمان بھی خوش ہیں اگرچہ ترک صدر طیب اردوان کی کامیابی اٹھائیس مئی تک موقوف ہو گئی ہے اٹھائیس مئی کو دوسرا راؤنڈ ہوگا اور اس راؤنڈ میں واسے طور پر ترک صدر طیب اردوان انشاءاللہ جیت جائیں گے اور انتیس مئی کو ترک صدر طیب اردوان دوسری مرتبہ صدارت کا حلف اٹھائیں گے اور وہ صدر بن جائیں گے اور ترک صدر طیب اردوان اس حوالے سے اپنی قوم کو بشارتیں دے رہے ہیں مسلمانوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں اور اپنے مستقبل کے جو پلان ہیں جو منصوبیں ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ترکی کے اندر اس وقت بڑا جوش و خروش ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے اور کافی حل چل ہے جو ترک سیاست میں دیکھنے کو مل رہی ہے آج سے پہلے یعنی آج سے تین چار دن پہلے چودہ مئی سے پہلے تک لگ یہ رہا تھا کہ اب ترکی کے اندر اسلام پسندوں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور مسلمان پیچھے چلے جائیں گے اور سیکولر لبرل لوگ قوم پرس لوگ آگے آئیں گے اور ترکی سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیے جائے گا مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا مدرسوں کو بند کر دیا جائے گا اور دنیا کے اندر بسنے والے جو مظلوم دنیا سے جو مظلوم مسلمان ترکی کے اندر آ کر آباد ہوئے ہیں جو ایک کروڑ تیس لاک کے قریب ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا اور ترکی کی تقسیم کر دی جائے گی ترکی کو توڑ دیا جائے گا یہ ساری چیزیں آج سے چودہ مئی سے پہلے تک یہ چیزیں سامنے تھیں اور بڑا یہ بتایا جاتا تھا اور اس حوالے سے خوب اردگان کی جو مخالفین ہیں وہ خوب پروپیگنڈا کر رہے تھے لیکن اب ترکی کا جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ واضح ہو گیا ہے اب سب کو پتا چل گیا ہے کہ نہ تو اسلام پسندوں کی حکومت ختم ہو رہی ہے نہ ہی ترک شدر کہیں اور جا رہے ہیں نہ ہی سیکولر اور لبرل لوگوں کو کوئی خاص کامیابی یا پذیرائی ملی ہے بلکہ وہ ناکام ہوئے ہیں اور ان کی ناکامی سے ان کی صفوں کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں اور یہاں تک کہ جو چھ جماعتوں کا اتحاد بنا تھا اور جو چھ جماعتیں مل کر اردگان کو گرانے کے لیے متحد ہوئی تھی اب وہ آپس میں لڑ رہی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کی بات کر رہی ہیں چنانچہ ناسوین اکرام اسی حوالے سے جو گوڈ پارٹی ہے الحزب الجید وہ ایک خاتون چلا رہی ہے میرال اکشنار اس کا نام ہے یہ اردگان کی جماعت سے الگ ہوئی تھی اور اس نے اسے الیکشن کے اندر کمال کلشدار اوغلو کو سپورٹ کیا تھا بدلے میں اس نے وزیر آزم بننا تھا کہ پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت ہوگی میں وزیر آزم بنوں گی کمال کلشدار اوغلو وہ صدر بنے گا لیکن ان کی امیدیں دم توڑی ہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں ان کے پاس اکثریت نہیں آئی ہے تو اب یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو گوڈ پارٹی نے جو حزب الجید ہے اس نے کمال کلشدار اوغلو کی سربراہی میں جو اتحاد تھا اس سے الگ ہونے کی دھمکی بھی دے دی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مخالفین بہت پریشان ہیں یہاں تک کہ جو کمال کلشدار اوغلو کے اتحاد کے جو حامی ٹیلی ویجن ہیں جو ان کے حامی میڈیا نیٹ ورک ہیں یا جو ان کے حامی صحافی تھے وہ بھی غصے میں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے ترکی کے اندر وزارت داخلہ لینا چاہتے تھے ہم نے الیکشن سے پہلے منصوبہ بنایا تھا کہ وزارت دفاع ہمارے پاس ہوگی وزارت خارجہ ہمارے پاس ہوگی اور صدر کا عہدہ ہمارے پاس ہوگا پارلیمنٹ ہمارے کنٹول میں ہوگی لیکن اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب تو ہمارے پاس کوئی امید بھی نہیں ہے اب اگلے ہم پانچ سالوں کے لیے نہ تو وزارت داخلہ لے سکتے ہیں نہ وزارت خارجہ نہ ترکی کی پارلیمنٹ کو کنٹول کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے مخالفین ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو اس حوالے سے مخالفین کی صفوں میں بے حد غم و غصہ ہے اور وہ پریشان ہے یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر جو حضب الجید جو سی ایچ پی پارٹی ہے یا جو کمال کے لجدار اغلو کا جو اتحاد ہے اس کو جن لوگوں نے سپورٹ کیا وہ بھی جو نوجوان ہیں بالخصوص وہ بھی بڑے غصے میں ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے ایک بڑے شخص کو پچتر سالہ کمال کے لجدار اغلو کو ووٹ دیا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم ووٹ دیتے یا یہ ہمارے ووٹوں سے صدر بنتا اور اب بلکہ پریشر ہے کمال کے لجدار اغلو پر کہ تم اسطیفہ دے دو لیکن رسمی طور پر جو اب تک رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کمال کے لجدار اغلو نے اعلان کیا ہے کہ ہم دوسرے مارکے میں پوری طاقت کے ساتھ اتریں گے اور اردگان کو شکست سے دوچار کریں گے اب ناظرین اکرام اس وقت کل بھی ترک صدر طیب اردوان کی سربراہی میں انکرہ کے اندر مختلف میٹنگز ہوئی ہیں اور مختلف طرح کی جو سٹیٹیجیز اور حکمت عملی ہیں ان پر غور کیا گیا ہے اور ترک صدر طیب اردوان نے کل کے دن جو انٹریو دیا ہے جو بیانات دیا ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس سے ترک قوم کو بڑا فائدہ ملے ہیں انہوں نے کہا کہ ترک قوم سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم اس وعدے کو پورا کریں گے انہوں نے کہا کہ اب الکرن الجدید ہے ترکوں کے لیے اور ایک نیا زمانہ ہے ایک نیا دور ہے جو اب شروع ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ نیا دور نہ صرف ترکی کی ترقی کا ترکی کی خودمختاری کا دور ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اور اسلام کے آگے بڑھنے کا بھی دور ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دشمنوں پر حاوی ہو چکے ہیں ہمارے دشمن جو ہمیں توڑنے کی ہمیں کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے تھے وہ اب الیکشن کے بعد وہ ہمارے پاؤں میں آ کر گر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اب یورپ تک کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور ہم ترکوں کو کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے نہیں دیں گے انہوں نے واسے طور پر کہا کہ دنیا کے اندر بسنے والے جو مظلوم مسلمان ہیں یورپ کے اندر بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کو خوشخبری ہو کہ اب ان کی حمایت اور ان کی ترجمانی پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ کی جائے گی انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ اب دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے نفسی کام بتایا جاتا ہے کہ ترک صدر طیب اردوان دنیا کے دو عرب مسلمانوں کو ویٹو پاور دلانے کے لیے کوشش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا کے پانچ ملکوں کو ویٹو پاور حاصل ہے جس میں امریکہ ہے رشیہ ہے چائنہ ہے فرانس ہے اور جرمنی ہے ایسے ہی دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں جو دو عرب کی تعداد میں ہیں ان کو بھی ویٹو پاور ملنی چاہیے اردوان بارہا یہ کہتے ہیں کہ دنیا پانچ سے بڑی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اردوان کی یہ جو فتح ہے اردوان کی جو کامیابی ہے اس سے جو ترک مسلمان ہیں ان کو تو فائدہ ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کو اور یورپ کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا آپ جانتے ہیں فرانس میں ساٹھ لاکھ مسلمان آباد ہیں اور اسی طرح سے جرمنی کے اندر بھی لاکھوں مسلمان آباد ہیں مجموعی طور پر یورپ کے جو اکتالیس ملک ہیں جو پچاسی کروڑ تیراسی کروڑ آبادی ہیں یورپ کی ان میں سے تقریبا دو کروڑ سے بھی زائد مسلمان ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مسلمان یورپ کے اندر آباد ہیں ان مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا ہے نفرت انگیز حملے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اردگان اور ترکی بھرپور انداز میں رول پلے کریں گے اور اچھی بات تو یہ بھی ہے کہ اردگان کی کامیابی سے جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے وہ یورپ کی اندر چلتا رہے گا یعنی مبلغین کو تیار کر کے جو دعی ہیں دعات ہیں ان کو تیار کر کے وہ یورپ میں بھیجا جائے گا اور ترک صدر طیب اردوان یورپ کے اندر بے شمار مسجدیں بنا چکے ہیں اور ان مسجدوں کے ذریعے سے اسلامیک سینٹرز کے ذریعے سے کئی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں تو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اردگان وہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت وہ یورپ کے اندر کر سکیں گے تو اسی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یورپ کے اندر جو اسلام کے جھنڈے ہیں وہ اردگان کی فتح سے اب لہرائیں گے نہ صرف یورپ کے اندر لہرائیں گے بلکہ پوری دنیا پر لہرائیں گے اور اس سے بھی بڑھ کر جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ترک صدر طیب اردوان القرن الجدید کی بات کرتے ہیں ایک نئے دور کی بات کرتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ انیس سو تئیس میں یعنی آج سے سو سال پہلے خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا تھا ختم کر دیا گیا تھا کہ آج کے بعد کوئی خلافت نہیں ہوگی اور ایک سیکولر لبرل ڈیموکریٹ ترکی کی بنیاد رکھی گئی تھی جس کے اندر مسلمانوں کو پیچھے دکیل دیا گیا ان کی آزانوں پر ببندیاں لگا دی گئیں ان کے علماء کو گرفتار کیا گیا ان کے رسم الخط کو جو عربی سے ملتا تھا وہ ختم کر دیا گیا اور ایک سیکولر لبرل ریاست کی بنیاد رکھی یعنی جو کام یورپ میں بھی نہیں ہوتے تھے وہ کام ترکی میں ہوتے تھے ایسی صورتحال تھی لیکن چونکہ سو سال مکمل ہو چکے ہیں اب اگلے سو سال شروع ہو رہے ہیں تو اردگان یہ کہتے ہیں کہ جو اگلے سو سال ہیں جو اگلی صدی ہے یہ اب ترکوں کی صدی ہے اب ترک اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں گے یعنی وہ مقام جو خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ترکوں کا تھا وہ مقام ترک اب حاصل کریں گے اب وہ مقام کیا تھا کہ دنیا کے تین برے آزموں پر اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ حکومت کر رہے تھے خلافت عثمانیہ ایشیا کے اندر بھی تھی یورپ کے کئی علاقوں پر خلافت عثمانیہ کا وجود تھا افریقہ کے کئی ممالک اور کئی ریاستیں خلافت عثمانیہ کے زیر اثر تھی اور ساری دنیا خلافت عثمانیہ کو سپر پاور مانا کرتی تھی اور ان کے رحم و کرم پر بھی تھی یا دوسرے لفظوں میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا تھا تو یہ ایک زمانہ تھا ترکوں کا جس میں امت مسلمہ کو بڑا فائدہ ہوا مسلمانوں کا ایک بڑا شاندار سنہرہ دور قرار دیا گیا تو بالکل اردگان چاہتے ہیں کہ ہم وہی دور پھر سے حاصل کریں اب وہ دور کیسے حاصل ہوگا آپ کی کرنسی مضبوط ہو آپ کی ایکانومی مضبوط ہو آپ کا دفاع مضبوط ہو آپ دنیا کی ہر طرح کی جدید ٹیکنولوجی رکھتے ہو اور دنیا آپ کی محتاج ہو اور آپ کے بغیر دنیا کا کام نہ ہوتا ہو تو آپ دنیا کے سپر پاور بن جائیں گے آج دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے اس گلوبل ویلیج کی اندر ہر کوئی دوسرے کا محتاج ہے آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور ہونے کا دعوے دار ہے چائنہ اس کی جگہ لے رہا ہے تو چائنہ کی آج ویلیو ہے ہر ملک چین کے بغیر نہیں چل سکتا ہے ایسے ہی ہر ملک امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو امریکہ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں تو ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو ایسے ہی ترکی چاہتا ہے کہ ہم بھی دنیا کے لئے ضرورت بنے اور دنیا کے اندر جو ہماری ضرورت ہے وہ اس طرح کی ہو کہ دنیا ہم سے ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہ کر سکے اور ترک صدر طیب بردوان اس طرف جا رہے ہیں وہ اپنی ایکانومی کو بوسٹ کریں گے وہ اپنے دفاعی سنت کو بوسٹ کریں گے آپ جانتے ہیں ترکی کے اندر ڈرون ٹیکنولوجی بن رہی ہیں آرٹیفیشل ٹیکنولوجی آ رہی ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ترکی کے اگلے سو سالوں میں ترکی کو مزید پاورفل بنائیں گی اب یہاں پر ایک اور اچھی بات یہ ہے یہ تو ترکی کے اندر جو سیکولر لوگ ہیں آدھی جو ترکی عوام ہیں آٹھ کروڑ پچاس لاکھ سے جاری یعنی ساڑھے آٹھ کروڑ کے قریب ترک ہیں اور یہ جو ترک ہیں ان میں سے بتایا جاتا ہے کہ کم از کم چالیس فیصد تو سیکولر لبرل ہیں اب یہ ترک سیکولر لبرل نہیں ہیں یہ مختلف قومیں ہیں جو ترکوں کے اندر آکر آباد ہو گئی ہیں اس خطے میں آکر آباد ہو گئی ہیں یورپ کے کئی لوگ جو خلافت عثمانیہ کے زمانے میں وہاں جب ظلم ہوتا تھا تو وہاں کے لوگ آ کر ترکی میں آباد ہو جاتے تھے تو اس وجہ سے بھی ترکی کو مشکلات رہی ہیں لیکن اب ترک صدر طیب اردوان نے مسلمانوں کو ان کا مقام دلوائے ہیں اب ترکی کے اندر جو اسلام پسند ہیں وہ مضبوط ہو چکے ہیں ترک صدر طیب اردوان خود ایک پکے دیندار سچے قسم کے مسلمان ہیں آپ جانتے ہیں ان کی تخدیروں کے اندر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں وہ احادیث کو بیان کرتے ہیں وہ اسلام کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں وہ صیرت اور تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں وہ اپنی تاریخ کو بتاتے ہیں تو اس وجہ سے اردگان کی جو وکٹری ہے یہ اگلے پانچ سالوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اگلے بیس پچیس سالوں کے لیے کم از کم اس فتح سے اکیس سال پہلے حکومت کی ہے اور تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ حکومت کی ہے ایسے ہی وہ اگلے بیس اکیس سال حکومت کر سکتے ہیں اس مرتبہ زور لگایا گیا لیکن ناکام ہو گئے انہوں نے کہا تھا یعنی جو مخالفین تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آخری دور ہے اگر ہم اس مرتبہ جیت گئے تو جیت گئے اگر ہار گئے تو پھر آئندہ کے بعد ہم کبھی نہیں جیت سکیں گے اور ایسا ہی ہوگا استمبول کے اندر پارلیمانی سطح پر اردگان کو وک اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈیموکریسی پریکٹس ہوئی ہے یعنی یہ پریکٹیکلی ڈیموکریسی ہوئی ہے کہ یہاں پر الیکشن ہوا ووٹنگ ہوئی اردگان نے کوئی انٹرفیر نہیں کیا کہیں پر کوئی دھاندری نہیں ہوئی اگر دھاندری ہوتی تو اردگان کے مخالفین شور ڈالتے وہ الیکشن کو قبول کر رہے ہیں ان کو بتا ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے اب ہو کیا رہا ہے اب ترکی کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں چونکہ اردگان جن زلزل زلزلہ علاقے تھے جہاں پر دھائی لاکھ سے زائد لوگ زخمی ہوئے پچاس ہزار لوگ شہید ہوئے اور ایک کروڑ سے بھی زائد لوگ متاثر ہوئے تو زلزلہ زلہ علاقے تھے وہاں پر انہوں نے ووٹ اردگان کو دیا اب اردگان کو انہوں نے کیوں ووٹ دیا کیونکہ ان کو پتہ ہے اردگان سے بڑھ کر کوئی ان کی خدمت نہیں کر سکتا ہے اردگان سے بڑھ کر کوئی ان کے لیے مخلص نہیں ہے کوئی ان کا غم خار نہیں ہے تو انہوں نے اردگان کو ووٹ دیا اب جو کمال کلشدار اغلوں کا اتحاد ہے یہ جب سے ہارا ہے چودہ مئی سے یہ تب سے زلزلہ زدہ علاقوں کے لوگوں کو برا بلا کر رہا ہے اور لانتان کر رہا ہے اور زلزلہ زدہ علاقوں کے حوالے سے جو اردگان کی مخالف جماعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے ہم تمہیں کوئی ڈونیشن نہیں دیں گے اب ہم تمہارے لیے کسی بھی طرح کی سپورٹ نہیں کریں گے ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے اردگان نے اس حوالے سے کہا کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو زلزلہ زدہ متاثرین کو برا بلا کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے برا بلا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اس وجہ سے برا بلا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو منتخب نہیں کیا اور دگان یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی غم زدہ ہیں ان کے غم میں ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور دگان نے کہا کہ میں جلد زلزلہ زدہ علاقوں کا دورہ کرنے جا رہا ہوں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور دگان نے چھے فروری کو جو زلزلہ آیا تھا صرف دو سے تین مہینوں کے اندر لوگوں کو گھر بنا کر دے دی ہیں ہسپتال کھڑے کر دی ہیں سڑکے بنا دی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک سال کے اندر میں پورے زلزلہ متاثرین کو گھر بنا کر مفت میں دوں گا جو زلزلہ پروف ہوں گے اور ان کی دیکھ بال بھی کی جائے گی تو جو مظلوموں کا غم خار ہو جو مظلوموں کا خیر خواہ ہو کیا وہ ہار سکتا ہے کیا وہ اسے شکست دی جا سکتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی دعائیں ہوتی ہیں جب آپ دوسروں کی دعائیں لیتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو پھر جو مخالفین ہوتے ہیں وہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکتے ہیں تو اردگان نے اس وقت جو آنے والا دور ہے اس کے لیے پلاننگ شروع کر رکھی ہے اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں اور اس وقت جوڑ توڑ بھی چل رہی ہے یعنی ترکی کے اندر جو اگلا راؤنڈ ہے اٹھائیس مئی کو جس میں اردگان اور کمال کلجدار اوغلو کا مقابلہ ہے اور زور تو بہت لگایا جا رہا ہے کہ کمال کلجدار اوغلو جیت جائیں گے اور اردگان ہار جائیں گے لیکن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا وجہ کیا ہے کہ اب بھی اردگان کو جو برتری ہے وہ تیس سے چالیس لاکھ ووٹوں کی ہیں اب تیس سے چالیس لاکھ ووٹ اردگان کے یہ کمال کلجدار اوغلو سے زیادہ ہیں اب اگلے مرحلے میں کمال کلجدار اوغلو تیس سے چالیس لاکھ ووٹ کہاں سے لائیں گے بلکہ ان کی اپنی جماعت کی جو لوگ ہیں اب اردگان کو ووٹ ڈالیں گے کیونکہ وہ کمال کلجدار اوغلو سے نراز ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا پھر جو سنان اوغان ایک تیسرے امیدوار تھے صدارتی جن کو اٹھائیس لاکھ ووٹ پڑا ہے انہوں نے کچھ اپنی شرائط بیان کی ہیں کہ میں اردگان اور کمال کے لجدار اوغلو کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے اپنی شرائط پیش کرتا ہوں میری جو شرائط ہیں اگر ان پر اردگان عمل کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا اور میرے اٹھائیس لاکھ ووٹ اردگان کو پڑ جائیں گے اور اگر کمال کے لجدار اوغلو میری شرائط پر عمل کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ نہ تو اردگان کے لیے قابل قبول ہیں نہ ہی وہ کمال کے لجدار اوغلو کے لیے قابل قبول ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سنان اوغان نے یہ کہا ہے کہ اردگان کی ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں سے ایک جماعت کو اردگان چھوڑ دیں اور اردگان دستور کے اندر کوئی تبدیلی نہ کریں ان کی ایک شرط ہے کہ دستور میں کوئی تبدیلی نہ کریں اب دستور میں تبدیلی کا اردگان نے اعلان کر رکھا ہے اسلامی شرکیں اسلامی نظام اور مختلف طرح کی چیزیں شامل ہوں گی پھر جس جماعت کو اردگان سے الگ کرنے کی وہ بات کرتے ہیں اس کو اردگان الگ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے اردگان کے ساتھ ان کا جانا شاید مشکل ہے ایسا ہی کمال کلیجدار اوغلو کے اتحاد کے ساتھ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے اتحاد میں ایک جماعت ہے اس کو آپ نکالنے کیونکہ وہ ہماری بڑی دشمن ہے اب کمال کلیجدار اوغلو اگر اس کو نکالتے ہیں تو پھر سنان اوغان کو شامل کرتے ہیں تو اس سے ان کے اپنی اور ووٹنگ کم ہو جائے گی اختلافات ہوں گے تو اس لیے سنان اوغان جو تیسرے امیدوار تھے ممکنہ طور پر یہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں تو ان کا ووٹ بھی اردگان کو پڑ سکتا ہے تو یوں اب تک کے جتنے سروے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اردگان ہی اگلے دور میں وینر ہیں اور اسی حوالے سے وہ تیاریاں شروع کیے ہوئے ہیں لیکن مغرب اور یورپ کے جو میڈیا ہے اب وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں اب وہ اپنے دانت پیس رہے ہیں وہ بڑے پریشان ہے کہ ہم نے اردگان کو ہرانا تھا اور ہم نے خوب مہم چلائی پروپیگنڈا کیا لیکن اردگان جیت گئے ہیں بارحال ترک صدر طیب اردوان نے دو عرب مسلمانوں کو خوشخبریاں سناتے ہوئے کہا ہے کہ اب انشاءاللہ اسلام اور مسلمانوں کا عروج ہوگا اور غلبہ ہوگا یہ اب تک کی بڑی ڈیولیمنٹ ہے جو ترکی کے حوالے سے منظر نامے سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں سے لازمی نشر کرنے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ